کریں گے وہاں پر حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے تھے ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر تو ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور کے سر مبارک کے پاس رک گیا آگے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بول رہا وہ اونٹ آ کر ٹھہر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمائے ایوہ البعیر اسکن اے اونٹ ٹھہر جا تھم جا سکون میں آ جا ریلاکس ہو جا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رشاد فرمائے اگر تُو سچ بول رہا ہے تو تیرا حق ملے گا تجھ کو سچ بولنے کا ثواب اور اے اونٹ اگر تُو سچ بول رہا ہے تو تجھے سچ بولنے کا ثواب ملے گا اور اگر تُو جھوٹا ہوگا تو تیرے جھوٹ کا گناہ تجھ کو ہوگا تیرے اوپر وبال بنے گا بہرحال وہ اونٹ اس طرح سے رہتا ہے اس کے بعد جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اور بلتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے شکایت کر رہا ہے پہلے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ ایسا ہے کہ اس کے مالکین اس کو کٹنا چاہ رہے ہیں اس کو کٹ دینا چاہ رہے ہیں زباہ کر دینا چاہ رہے ہیں اور یہ میرے سے مدد لے رہا ہے یہ میرے سے مدد لے رہا ہے تو پھر وہ دو تین لوگ آتے ہیں لوگ آ کر بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے ہم اس کو کٹنا چاہ رہے تھے ہم تین چار دن سے ڈھون رہے ہیں مل رہا نہیں کام بھاگ گیا تھا کہ آجا آپ کے سامنے ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مالکوں کے لئے بہت زیادہ کام کیا میں اپنے مالکوں کا سامان منتقل کرتا رہا میں اپنے مالکوں کے لئے گھانس منتقل کرتا رہا میں اپنے مالکوں کے لئے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا پھر میرے کو بچے ہوئے اور میرے بچے آج مضبوط تندرست ہو گئے وغیرہ وغیرہ یا رسول اللہ میں ان کی اتنی زیادہ خدمت کیا اب یہ لوگ میرے کو کٹ دینا چاہ رہے ہیں اور میں کٹنا نہیں چاہ رہا ہوں میں وہ کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے پلٹ کر اب اونٹ کی زبان دوسروں کو تو نہیں آتی تھی حضور کو آتی تھی تو جب وہ لوگ سے پلٹ کر پوچھتے تو پہلے تو وہ لوگ مکر جاتے کہ نہیں نہیں ہم تو کھلائے پلائے ہم سب کچھ کرے تو پھر وہ اونٹ بولتا نہیں یا رسول اللہ یہ لوگ میرے کو کھلاتے نہیں تھے میرے کو کھانا برابر نہیں دیتے تھے کام میری طاقت سے زیادہ لیتے تھے اس کے باوجود بھی میں کبھی ان پر غصہ نہیں ہوا کبھی ان کو لات نہیں مارا کبھی کترہ نہیں میں ان کو تکلیف نہیں دیا اپنے مالک ہوں آج یہ میرے کو کٹنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تعاقید سے پوچھتے کہ تم لوگ اس کو ستاتے تھے تو اس کے دو لوگ قبول لیتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے ایسا ہوا ہم لوگ ایسا یعنی اس کو برابر کھلاتے تھے نہیں پلاتے تھے نہیں فلا فلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ اونٹ نہیں کٹنا چاہ رہا اور یہ تمہارے لیے بہت کام کیا لہذا اس کو کٹنا نہیں ہے تو وہ بلتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ ایسا کریے یہ اونٹ ہمارے کو دے دیجئے ہم نہ اس کو کٹتے نہ اس کو بیچتے نہ دوسروں کے حوالے کرتے نہ اس کو ہم کٹتے ہم اس کو رکھ لیتے آپ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے رویہ سے حضور تو حضور ہے تو پھر ان کو پہشانتے اور فرماتے کہ نہیں میں منافقوں پہ بھروسہ نہیں کرتا سیدھا سیدھا میں منافقوں پہ بھروسہ نہیں کرتا اور رحم کے جو لائق فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِن قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ وَأَسْكَلَهَا قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ اب یہ جملہ میں آپ کو جو مین دینا چاہ رہا ہوں یہ یہ جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین چار لوگ جو بھی آتے ان سے یہ فرماتے کیا فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِن قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالی منافق کے دل سے رحمت نکال لیا ہے اگر کسی کے دل میں رحمت نہیں آتی غصہ زیادہ آتا مارنا دل ولتا سختی کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے رحم نہیں کھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کو آپ یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِن قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ وَأَسْكَنَهَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے اور منافق کی دل سے اللہ تعالی رحمت نکال لیتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو مؤمن سمجھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جانچ لینا کہ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے ہمارا بیئر کیسا ہے جانوروں کے ساتھ کیسا ہے انسانوں کے ساتھ کیسا ہے سواریوں کے ساتھ کیسا ہے سامان کے ساتھ کیسا ہے ہر چیز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اگر ہمارا رویہ ہر چیز کے اندر نرمی، اخلاق، مروت، لحاظ اگر یہ چیز ہے تو سمجھو اندر ایمان ہے اور اگر مزاد کے اندر سختی جا رہی ہے تو پھر سمجھو کہ اندر نفاق پل رہا ہے اندر نفاق پل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی منافقین کے دل سے رحمت نکال لیا ہے تو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سمندر میں سے کچھ قطرے ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا چاہئے یہ رحمت یہاں پر بسنا چاہئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اونٹ میں تم کو نہیں دینے والا ہوں تمہارے زبان کا بھروسہ ہے تم لوگ رحم کرنے والے لوگ نہیں ہیں تم منافق لوگ ہیں پیسے لو جتنے بھی بولنا ہے یہ اونٹ میرے کو دے دو میرے کو یہ اونٹ دے دو حضور بولتے ہیں ہم نہیں اتنا سستے میں نہیں دیتے ہم سو درحم میں دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں پورے سو درحم لے لو درحم چاندی کے سکھے کو بولتے ہیں نا درحم چاندی کا سکھا پورے سو درحم دے دیئے اور ان کو بڑھا دیئے ان کو بڑھانے کے بعد اونٹ کو بولے اے اونٹ تو آزاد ہے جا کچھ بھی کرلے موج مستی جا آ تو آزاد ہے تو وہ اونٹ پھر جاتا نہیں وہ اونٹ جانے سے پہلے پھر حضور کے سر مبارک کے قریب جاتا اور وہ کہتا کچھ کہتا کچھ کہتا کچھ کہتا کچھ کہتا تو حضور کہتے آمین پھر کچھ کہتا تو پھر حضور فرماتے آمین تیسری مرتبہ کچھ کہتا تو پھر حضور فرماتے آمین چوتھی مرتبہ وہ کچھ کہتا تو حضور رو دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے پھر اس کے بعد وہ اونٹ چلا آجاتا صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا وہ اونٹ کیا بول رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ آیا وہ اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا وہ اونٹ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ تبارک و تعالی یہ جو آپ اسلام پہنچائے یہ جو آپ قرآن پہنچائے اللہ تعالی آپ کو خوب اچھا بدلہ دے اس کا تو میں بولا آمین پھر وہ اونٹ اس کے آگے کہا سکن اللہ رعب امتک یوم القیام کما سکن ترعبی رعب امتک یا رسول اللہ یہ جو تینشنس امتوں کی طرف سے اور یہ معاملات کی طرف سے جو تینشنس آپ کی طرف آتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کے تینشنس کو سکون میں بدل دے جیسا میری پریشانی کو آپ سکون میں بدل دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا اس کے بعد وہ حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ نے کہا حقا اللہ دماء امتک من اعدائہ کما حقا تدمی وہ اونٹ دعا کرا یہ لفظ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کی امت کو دشمنوں کے قتل و غارت گری سے آپ کے امت کے خون کو دشمنوں کے قتل کرنے سے محفوظ کر دے تو میں نے کہا آمین کبھی دنیا کے اندر کوئی قوم مسلمان قوم کو بڑے پیمانے پر باہر کے قوم قتل نہیں کر سکتی باہر کے قوم کبھی بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی قتل و غارت گری نہیں کر سکتی وہ اونٹ کا یہ دعا تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا خون اللہ تعالی محفوظ کر دے دشمنوں کے ہاتھوں سے تو رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین اس کے بعد اونٹ یہ آخری دعا کرتا ہے کہ اے یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کی امت کو آپس میں قتل کر کے خون بہانے سے بچا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو دیتے یہ نہیں ہونے والا ہے امت ایک دوسرے کو کٹ کے مارے گی مسلمان ایک دوسرے کو کٹے گا کبھی سنی شیعہ کے نام پہ کٹے گا کبھی سنی وہابی کے نام پہ کٹے گا کبھی سعودیہ یمن کے نام پہ کٹے گا کبھی آئی ایس آئی سیریہ کے نام پہ کٹے گا کبھی بشار الاسد کو ختم کرانا ہے اس نام پر کبھی طالبان اور گلبدین حکمتیار میں لڑائی ہوگی کبھی ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوگی کبھی سومال اریتیریا اور سولین کے جنگ ہوں گے کبھی فلسطین کے اندر الفتح اور حماس کے درمیان جنگیں ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہم بس ایسے آسانی سے اخبار اٹھاتے ہیں امریکہ نے ایسا کر دیا مدی نے ایسا کہہ دیا اور کیا کہتے ہیں فلاں کلنٹن نے ایسا کر دیا بوش نے یہ بیان دے دیا اور یو انہوں کے گالی دے دیئے اور امریکہ کا جھنڈا جلا دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تھوڑا سا سٹڈی کریے پچھلے ایک سو سال کی سٹڈی کریے کافر جتنے مسلمانوں کو مارے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ مسلمان مسلمان کو مارا ہے نام الگل کبھی شیعہ کا نام کبھی سنی کا نام کبھی وہابی کا نام کبھی بوہرہ کا نام کبھی حوثی کا نام کبھی کنٹریوں کے نام کبھی قبضوں کے نام وجوہات جو بھی ہوں گے ریزنس جو بھی ہوں گے آپ فلسطین جائیے فلسطین میں یہودیوں کا کتنا ظلم ہے سنے نا میں آپ کو اون ریکارڈ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں آداد و شمار آپ نکال کے دیکھئے فلسطین کے زمین پر مسلمان دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل سیاسی جماعتیں دو پولیٹیکل پارٹی ہیں مسلمانوں کے ایک تو یہودیوں کی گورنمنٹ ہے ایک فلسطینی مسلم گورنمنٹ ہے تو پولیٹیکل پارٹی ایک پارٹی کا نام فتح ہے اور ایک پارٹی کا نام حماس ہے حماس کا نام اکثر اخباروں میں آتے تھا حماس حماس بلتے ہیں حماس نہیں ہے وہ حماس ہے ایک پارٹی کا نام حماس ہے اور ایک پارٹی کا نام فتح ہے فتح کونسی پارٹی ہے ایک مشہور نام ہے پرانے لوگ جانتے ہیں یاسر عرفات یاسر عرفات کی پارٹی ہے محمود عباس جس کا صدر ہے اب اس وقت وہ فتح پارٹی اس کی ہے اور دوسری پارٹی ہے حماس اسماعی الحنیہ جس کا صدر ہے یہ پارٹی کونسی ہے یہ پارٹی جو ہے ریولیوشن لانے کے لیے اور موفمنٹ لانے کے لیے یہودیوں کے خلاف ہم ہتیار سے ہنسا واد جیسا ہندوستان میں چلے تھے ہنسا واد اہنسا واد یہ اہنسا واد تو گاندی جی وغیرہ تھے ہنسا واد ایک چلی تھی جو فائٹرز تھے لڑنے کے لیے تو ہنسا واد بنائے یہ لوگ یہاں یہود کے خلاف لڑنے کے لیے مسلح جدوجود ہتیار اٹھائیں گے یہود کو ماریں گے اس نام سے یہ پارٹی بنی ہے اس وقت پچھلے ساٹھ سال کے اندر یہودیوں نے جتنے مسلمان کو فلسطین میں قتل کیا ہے اس کے دو گناہ زیادہ صرف حماس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے کبھی بغاوت کا نام دے دیئے کبھی عقیدہ کا نام دے دیئے کبھی شرک کا نام دے دیئے درگاہ پہ جاکٹ ہے آپ لگا رہے ہیں نہیں آئیس اس والے آئیس آئیس والے مسجدوں کے اندر حوتی ہیں ان کی مسجدیں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی یمن کے اندر دو بم دھماکے ہوئے ایک سو بیالیس حلاق ایک سو بیالیس مسلمان ہیں جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں کون مارے کیوں مارے اور میں بتا رہا ہوں میں اس وقت بینگلور میں تھا جس وقت یہ دھماکے ہوئے اس وقت میں ٹویٹر وغیرہ پر چیک کر رہا تھا تو بعض عرب دنیا کے علماء مشہور علماء ہیں میں نام وغیرہ نہیں لانا جانا بعد میں لیگل میٹر بن سکتا ہے وہ عرب دنیا کے بعض علماء جو بہت زیادہ توحید اور اسلام کی باتیں کرتے مشہور علماء گلف کے رہنے والے علماء ڈیڈ باڈیز اور ہاتھوں کے ٹکڑے اور خون کے چھیٹے اور جلے ہوئے لاشوں کی فوٹویں دال کر یہ لکھ رہے ہیں کتنے اچھے مناظر ہے دیکھو کہ شیعہ کو آج ہم قتل کر کے ختم کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز جلے ہوئے لاشوں کے خون بہرہ جس دن دھماکہ ہوا جمعہ اس دن شام تک یہ فوٹویں انٹرنیٹ کے اوپر آگئے ہیں فوٹوز آگئے انٹرنیٹ کے اوپر بیان دے رہے ہیں بعض آپ تاہیے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھو یہ لوگ اس کے ہی مستحق تھے کتنے اچھے مناظر ہے کہ آج ہم مشرکوں کو اور رافضیوں کو ہم قتل کر رہے ہیں کبھی رافضی کا نام لے کر قتل کرے کبھی سنی کا نام لے کر قتل کرے کبھی وہابی کا نام لے کر قتل کرے کبھی سلفی بولے مارے کبھی مشرک بولے مارے کبھی درگاہی بول کے مارے کبھی یہ بول کے مار رہا ہے کون مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ بول رہا ہے اور مرنے والا بھی لا الہ اللہ بول رہا ہے یہ یہ تو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے کہ یہ میری امت کا کیا عالم ہونا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یہ اللہ کیا یہ معاملہ نہیں رکھ سکتا کہ امت آپس میں ایک دوسرے کو کاتے گے اللہ تبارک و تعالی مہاں پر منع کر دیا یہ تو ہوگا امت میں امت میں ہوگا یہ مسلمان ایک دوسرے کو مارے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں اسلام کا کام کروں یہ اسلام کا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو مشرکوں کو بد پرستوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو گھوڑوں کو گدوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمٹیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیے ان کی قوم آج انسانوں کو کٹ کے انسانوں کو کٹ کے درگاہ اجمیر شریف میں بم دھماکا دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں دھماکا مسجدوں کے اندر دھماکے عاشر خانوں کے اندر دھماکے بم دھماکہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں یہ بسم اللہ یہ اللہ ہے جو ارحم الراحمین یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا جو رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں یہ شیطان ہے یہ یہ شیطان الرجیم کا دین ہے قتل کرنا مارنا بے مروتی کرنا میں پھر بتا رہا ہوں کہ نام محمد اور قاسم اور زبان پر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے لئے اپنے کردار میں فرق لانا پڑتا کردار میں فرق لانا پڑتا مسلمان بننا پڑتا ہے مسلمان ورڈز نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اسلام کام ہے کام ہے اسلام یہ انسان کے اندر یہ رحمت آنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت بہرحال ہم حضور کے میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہ بالکل الگ رخ پہ ایسا جا رہا ہے اور پہلے دن ایک بات بتایا تھا کہ قرآن کریم میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اُبھار کے رکھا لازم ان چیزوں کو ہم سائٹ میں کر دیئے جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ تو یاد نہیں ہے یہ ضرور دیکھتے ہیں رضوی ٹوپی پینا عطاری شملہ بنا نظامیہ کا شملہ دکھرا سنی دکھرا شیعہ دکھرا یہ ہے اس کا ہے قرآن جو نہیں ہیں وہ پکا یاد ہے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کتنا سختی کے ساتھ بدگمانی کرنا کوئی گوچھو اچھا ان اس وقت سے کر رہا ہوں گا غلط اندازے کرنا لوگوں کے پارے بدگمانی خراب اندازے کرنا بدگمانیاں کرنا اتنا سختی سے منع کرا اسلام بدگمانی کرے کوئی پوچھنے والا جھوٹ بولیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی لعنت بھیجے ایک دوسرے پر مار لے لڑنے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ یہاں بنا تھا ہاتھ یہاں بنا تھا آمین زور سے بولا تھا آمین حلو بولا تھا ٹوپی کا رنگ یہ تھا جوتے کا رنگ یہ تھا کیا تماشا بلا گیا یہ اسلام یہ اسلام یہ اسلام نہیں یہ اسلام نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کتنے رنگ ہو کتنے روپ ہو کتنے لباس ہو سب 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 اسلام کے اندر ہے اسلام بہت بڑا بہت بڑا اسلام بہت بڑا اسلام جتنے رنگ جتنے انداز جتنے طریقہ کار آپ جو جو بتائیں گے سب اسلام کے دائرے کے اندر اگر اسلام سے باہر ہے تو پھر لوگوں پر ظلم کرنا یہ اسلام سے باہر ہے گالی دینا یہ اسلام سے باہر ہے اپنے دلوں کے اندر رحمت پیدا کرے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے بہرحال اللہ تعالیٰ کو بھول جانے سے یہ چیزیں ہوتی حضور اکرام علیہ وسلم غالباً محدث دکن رحمت اللہ علیہ کا قول ہے غالباً جہاں تک کیا دارا بہت زمانہ پہلے پڑھاتا غالباً انہی کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کی دن ہماری شفاعت فرمائیں گے ہماری شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کی عذاب سے اور سخت فیصلوں سے ہم کو یقیناً بتائیں گے لیکن اے مسلمان حضور کے اتنا نام لیتا ہے ہر مسلمان کو یہی اتمنان ہے حضور کی شفاعت ملنے والی ہے اسی پہ بھروسہ ہے نا یہ اپنے عمل پہ بھروسہ ہے عمل پہ بھروسہ نہیں بھروسہ کس پر ہے حضور کی شفاعت پر بھروسہ ہے تو محدثِ دکن رحمت اللہ علیہ غالباً انہی کا ہے واللہ علم میرے کو جانتا کیا دارا محدثِ دکن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندے یہ بھی یاد رکھنا کہ قیامت کی دن حضور کو بھی تو مو دکھانا ہے نہیں بچا لیں گے بچا لیں گے بچا لیں گے کیا کر کے آیا کیا کر کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جنت کی بشارت دے دیتے دنیا خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سَلْ مَانگ کیا مانگنا ہے صحابی احز کیا یا رسول اللہ اَسْأَلُكَ مُنفَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہو بس یہ میرا مطالبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے یہ تو ہو گیا یہ تو فائنل ہو گیا یہ جنت تو تجھے ملنا ہی ہے مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا رسول اللہ ہوا ذاکا صحابی عرض کی یا رسول اللہ بس یہ ایک ہی مطالبہ ہے اور کچھ نہیں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ٹھیک ہے تجھے جنت میں دلا دوں گا سجدے زیادہ کر کر کے میری مدد کرنا قیامت میں جنت دلانے کے معاملے میں ہوتا کیا جنت دلانا تو حضور کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور کے لئے مسئلہ نہیں ہے مگر جیسا کہ حضرت بحر العلوم عبدالقضیر صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ٹھہرنگ اللہ بادشاہ ہے ایسا ٹھہریں گے جیسا ایک سپا سالہ آرمی چیف ٹھہرتا ہے اپنی آرمی کو لے کر جی اگر آرمی میں فوجی جو سولجرز ہوتے ہیں جو آرمی کے جو وہ ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اونچ نیچ ہو جائے یہ ہو جائے تو بادشاہ آرمی ممبر سے بات کرتا کیا بادشاہ کی شانی نہیں ہے مہ کان علی بشارین ای یکلی مہ اللہ جی بادشاہ کی شانی نہیں ہے کہ وہ ایک فوجی سے بات کرے فوج میں جو غلطی ہوگی بادشاہ آرمی چیف سے ہی پوچھے گا آرمی چیف سے ہی پوچھے گا کہ یہ آپ کی فوج میں کیا ہو رہا ہے تو قیامت کی دن تو یہی معاملہ ہونے والا ہے قیامت کی دن تو یہی معاملہ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے پوری امت ٹھہرے گی اور اللہ تعالیٰ امت کے بارے میں نبی سے پوچھے گا امت کے بارے میں نبی سے پوچھیں گا ایک ایک امت ہی لائیں گے اتنا خراب یہ پورے کالک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ہمارے کو بچا لو کتنا بار ڈالیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بار ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیاء بھی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جھجک بھی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جھجک بھی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں ان کا خیال کریں خیال کریں یقینا یقینا جنت ہماری یہ ہے حضور کے صدقے میں حضور کے صدقے میں جنت ہماری ہے ہم جنت میں جائیں گے لیکن حضور کا بھی تو لحاظ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما